مہلے چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھارت سرکار پتہ نہیں کون سے اپنے سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کون سے منگیری لالک کے سپنے لے کے چل رہی تھی کہ چین کے ساتھ ہم دوستی کر سکتے ہیں ایک ایسے سمعے پر جب چین آپ کو چنوٹی دے رہا ہے تو ہم دھڑلے سے ہزاروں کروڑوں کے کنٹریکٹ جو ہے چینی کمپنیوں کو دے رہے ہیں چینی کمپنیوں کو یہاں پر بلانے ہیں ان کے ساتھ اپنا جو ٹریڈ کا معاملہ ہے جس میں چین ہمارے پدارتوں کو روکتا ہے اور اپنے پدارتوں کو یہاں پر فلنٹ کرتا ہے اس پر ہم ان سے باتجیت ہی کرتے جا رہے ہیں کئی سالوں سے ہم نے آج تک کچھ اس میں عجیب نہیں کیا اور ہم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں پھر آپ کو انجنا جی آپ ہی کے لوگوں کے پروگرام میں اسی چینل پر پچھلے تین سال سے میں بولتے آ رہا ہوں اور میں ہی نہیں اور بہت سارے لوگ بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو رکشہ کا بجٹ ہے اور اس سال اس سال خاص طور پر وہ 1962 سے بھی کم رکشہ کا بجٹ ہے ہمارا جی ڈی پی کے اگر تکیشت لے اور اس کے باوجود ہم لوگ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں تو ہم نے جو جنرل شنکر روی چودری ایک باری بولے تھے کہ بھئی دیکھئے اگر آپ فوج کو بنا کے رکھیں گے اس کو تگڑا رکھیں گے اس کو سازو سمان سے لیس رکھیں گے اس کی ٹریننگ اچھی رکھیں گے تو یہ آپ کی انشورنس پولیسی ہے آج مارکو اس انشورنس پولیسی کی ضرورت ہے تو ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ یار یہ لو جتنے پیسے آپ خرش کرنا چاہو ابھی خرید لو ابھی اگر آپ کچھ بھی خریدنے جاؤگے تو آپ اتنا سمان نہیں خرید سکتے جتنا آپ کو ضرورت ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں کسی سرکار میں پہلے پانچ برشوں میں تو آپ کے پاس کوئی رکشہ منتری نہیں تھا پہلے تو ارنجیٹلی رکشہ و بھاگ بھی سمبھال رہے تھے اور ویت و بھاگ بھی سمبھال رہے تھے پھر وہ کبھی رکشہ چھوڑ دیتے تھے کبھی رکشہ واپس لے لیتے تھے پھر پری کر صاحب آئے لیکن پھر آپ کو یہ لگا کہ گوہ کا مکھ منتری بننا زیادہ ضروری ہے بنسبت دیش کی رکشہ کو سمبھالنا تو آپ نے ان کو گوہ بیج دیا جیسے ہی وہ کچھ کام کرنا شروع کیا تھا آپ نے ان کو گوہ بیج دیا اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کیا حالات ہیں اور آپ نے جتنا رکشہ کو آپ نے اگنور کیا ہے اس کے باوجود کہ آپ اتنی چھاٹی ٹھوکتے ہیں کہ ہم رکشہ کے حملے میں کوئی سمجھواتا نہیں کریں گے لیکن آپ کا فوکس ہی نہیں ہے اس چیز پہ